سماجی رہنما شبازہ میں صدو کی دن رات ان تھک محنت کی وجہ سے چوینڈا کا مرکزی قبرستان خوبصورتی کے لحاظ سے شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے قبرستان کو خوبصورت فالدار درختوں اور مختلف قسم کے پھولوں کے پودوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جس سے قبرستان جنت کا نظارہ پیش کر رہا ہے جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے بچے بزرگ نوجوان دور دراز سے آ رہے ہیں شہری قبرستان کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں چوینڈا کا قبرستان ماشاءاللہ انتہائی انتہائی خوبصورت اور دل کا جو ہے نا وہ اتمنان اور سکون کی جگہ بن چکا ہوا ہے اور ہم قبرستان میں اگر آتے ہیں اپنے لوحکین کے لیے دعا کے لیے آتے ہیں تو ایدھر آتے ہیں تو یہاں سے واپسی جانے کو دل نہیں کرتا یہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت اور یہ ایک باغ بن چکا ہوا ہے ایک ٹائم ہوندازی گئی تھے کھنڈراز سینڈ درخت سینڈ اجار بیابانسی جانور وغیرہ اتھے پھر دے رہی ہیں دے سینڈ جوان شباز ہے میں صدو نے دن رات اپنا وقف کر کے ایدھی خوبصورتی دیو چار چان لائے دیتے اور پھر ویہدیاں ویہدیاں ایتھے اس قبرستان چا بہارا آگئی ہیں ایتھے پھلان دے پودے لگ گئے اور خوبصورتی ہر طرح خوبصورتی خوبصورتی ہوندہ ہے قبرستان ایک جنت دا نظارہ پیش کردہ ہے جڑا بندہ ایتھے ہیں اندہ ہے وہ ویہکے دا دل خوش ہو جاندہ ہے باغ باغ ہو جاندہ ہے اسی ویہدیاں اندہ ہے ویہکے دے ایک دل نو سکون جا ملدہ ہے ساڑھے بزرگانیاں کبرانے ہی تھے اسی ہی تھے بہت خوش ہونے ہیں اللہ دا کروڑا شکر ہے کہ ساڑھا قبرستان چونڈے دا اور اس تسیل دا اور اس جلے دا سب تم سونا دے پیارا قبرستان ساڑھے چونڈے دا قبرستان ایڈا خوبصورت ہے کہ ایدھے خوبصورتی ویہکے کہ مرنو جی گھار دا ہے قبرستان میں آنے والوں کا کہنا ہے کہ چونڈا کا یہ مرکزی قبرستان قبرستان کبھی کھنڈرات کا منظر پیش کرتا تھا جس کو خوبصورت بنانے کے لیے شہواز احمد صدو نے قبرستان کو زلہ سیال کوٹ میں سے سب سے زیادہ خوبصورت قبرستان بنا دیا ہے جو خوبصورتی کے حوالہ سے اپنی مثال اب بن چکا ہے قبرستان کی خوبصورتی کو دیکھ کر اب مرنے کو جی چاہتا ہے شہریوں کہنا ہے کہ مرکزی قبرستان چونڈا کبھی کھنڈرات کا منظر پیش کرتا تھا لیکن اب اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر مرنے کو جی چاہتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ زکاولہ باجواز سچ نیوز چوینڈا